دباغت دباغت کمڑا پکانے اور اس کی رتوبت اور بدبو دور کرنے کو کہتے ہیں دباغت سے ہر حلال اور حرام جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے البتہ سور کی کھال کسی بھی طرح پاک نہیں ہو سکتی کھال کی بدبو اور رتوبت دور کرنے کے لیے پکانے کے بجائے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں اور دباغت کی ہوئی کھال کو مدبوغ کہتے ہیں دریائی جانور جن جانوروں کی پیدائش بھی پانی میں ہو اور جو پانی ہی میں زندگی گزارتے ہوں چاہے پانی سے باہر وہ زندہ رہ سکیں یا نہ رہ سکیں مثلاً مچھلی مگر مچھ وغیرہ دریائی جانور ہیں دموی جانور وہ جن میں بہنے والا خون ہو اور بہنے والا نہ ہو تو غیر دموی کہلاتا ہے درہم درہم کا وزن تین ماشے اور ایک رتی ہے اور پیمائش میں ایک روپے کے بقدر سمجھنا چاہیے دو مثل زوال کے وقت ہر چیز کا جو سایہ اصلی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے تو اس کو دو مثل کہتے ہیں محترم ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو